السلام علیکم ناظرین بیابانی نیو چینل میں آپ سبی کا استغدال ہے تحریک مسلم شابان محمد مشتاق کی جانب سے بہت برا موسیٰ ندیم میں معلوم مسلم رضی قسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروٹس کیا گیا اور معلوم کا پتلہ جلایا گیا ہے سید سمی سوشل اکٹیوٹیز بہت برا نے میڈیا سے مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ موسیٰ ندیم میں جلانے کی وجہ یہ ہے کہ گندگی کو صرف گندے پانے میں ہی بایا جایا سکتا ہے تحریک مسلم شابان محمد مشتاق has organized protest at بہت برا موسیٰ ریگر this protest against مالون وسیم رضی قسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم they burn the statue of مالون وسیم رضی سید سمی social activities بہت برا constituency they burn and spread the ash in the dirty water of river موسیٰ social activities سید سمیٰ address the media and give details the reason behind the spread of ashes of burnt statue in the dirty water is all the dirtiness should be flow in the dirty water euro report بیابانی نیزی سیدرہ کی ایم ٹاکون کے لیے بیابانی نیزی چینل کو لیک شیر اور سبسکرائب کریں جزا کلا زینبانی نیزی سیدرہ کی کند بہت بھڷی سیدرہ کی کند بہت بھملی ہمارے نظام سرکار بنائے تھے ایسے گندے لوگوں کے لئے ہم آج اس کو ہمارے ہائیدر آباد کی جتی بھی عوام ہے پوری ٹائلے اللہ علیکم میں سیہ سمی شوشل اکٹیویسٹ بھادرپڑا کانسیجنسی تحریک مسلم شبان جناب مشتاق ملک صاحب کی طرف سے یہ پروگرام کیا گیا آج میرے تقریباً بھائی موجود ہے میرے ساتھ جو میرے خریبی ہے بہت عزیز میرے بھائی لوگ آج وسیم رضوی جو ملون وسیم رضوی ہے ایک آتنگوادی ایک ملون جس کو کہتے ہیں بہت سارے الفاظ ہے اس کے لیے بولنے میں اتنی آنکھ لگی ہوئی ہے میرے پاس میں میں بتا نہیں سکتا ہوں آج اس کا پوتلا موسا ندی حیدر آباد کی حیدر آباد شہر کی بہت ہی بہت مشہور ندی ہے جو موسا ندی کہا جاتا آج یہ وسیم رضوی کا ہم لوگ یہاں پر گندے پانی میں پوتلا جلائے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جلانے کا مفتد کیا ہے آپ کا ہم یہ ایک میسج دینا چاہ رہے کہ پورے ہندوستان میں کیونکہ گندگی کو صریف اور صریف 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 گندگی میں بہا سکتے ہماری پاک صاف زمین پر یہ وسیم رضوی کو نہ جلا سکتے نہ ہم دفنا سکتے اس لیے آج ہم لوگ یہ ڈیسائٹ کرے کہ وسیم رضوی ملون وسیم رضوی جو غستاخی کرا ہے ہمارے نبی کی شان میں جو قرآن شریف کی شان میں یہ بہت ہی بغبرتانہ حرکت ہے یہ یہ بہت ہی بہت غلط حرکت ہے کیونکہ ہم سارے مسلمان جتنے بھی سارے مسلمان ہندوستان کے پچیس کور مسلمان کو اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونا چاہیے ہر پولیس ٹیشن میں ایک یفائر ہونا چاہیے ہر بستی میں سے ایک پتلا پتلا جلانا چاہیے وسیم رضوی کے خلاف پروٹس کرنا چاہیے ہم آج نو جوان یہ میسج دیتے ہیں کہ پورے ہندوستان کو وسیم رضوی جو ملون وسیم رضوی ہے اس کو ہماری پاک صاف زمین پر نہ دفنانے کی عزازت ہے نہ تو اس کو رہنے کی عزازت ہے صریف اور صریف اس کو واجب خطل ہے اور اس کا خطل کرنا چاہیے اور ایسے اس کو زندہ جلانا چاہیے میرے ہاتھ کو مل گیا تو زندہ جلا دیتا ہوں یہ جب تک حکومت انڈیا کی گورنمنٹ موڈی سرکار جب تک اس کو پکڑ کر جیل میں نہیں ڈالیں گی جیل میں ڈالنا ہمارا مقصد نہیں ہے اس کو پھانسی دینا ہمارا مقصد ہے کیونکہ کسی بھی مذہب کے خلاف کسی کو بولنے کا اختیار نہیں ہے چاہے وہ کونسا بھی مذہب رند ہو کہیں میرے دوست ہندو ہے کہیں سکھ ہے کہیں عیسائی ہے ہم اس کے مذہب کے آگے نہیں جاتے ہمارا اسلام بھی یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی کے مذہب کے آگے جائے ہم کسی کی مذہب کی جو توہین کرے اس کے مذہب کے خلاف بولے کیونکہ نہ ہمارا اسلام سکھاتا نہ ہم خود ایک ایک پارٹیکولر ہم لوگ سیکولر ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہم سب سیکولر ہے کیونکہ ہم ہندو مسلم سی کسائی ہم سب بھائی بھائی ہے تو اس کے خلاف ہر کسی کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور وہ نرسنگ آنند سرسفتی اس کو بھی جنتی دیتا ہوں تو جب تک اس کو ساتھ رکھیں گا تیری بھی ایسی مہتوں کی تو تو جلنے والا ہے اور تیرے کو جلانے کے بات تیری بھی راک کو ایسی گھل